نمسکار بی ٹی اے نیوج پرسارن میں اس بیسیز پرسارن جو مدگنہ سے سمبندی تھا دربنگا کی مدگنہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا فائنل ریجلٹ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دس لاکھ چوبیس ہجار ایک سو چوراسی متوں میں گپال جی تھاکڑ کو پانچ لاکھ چھہاسٹ ہجار چھو سو تیز بوٹ اور راجت کے للیت کماری آدف رک گئے تین لاکھ ہٹاسی ہجار چار سو چوتر بوٹ پر اور اس طرح سے انہوں نے چناو جیت لیا دربنگا کے بیدھان سبھا چھتر کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں دربنگا سنسدیب چھتر میں دس چھو بیدھان سبھا ہے اناسی گوڑا بورام یہاں سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پرتیاسی گپال جی تھاکڑ کو تیرانوے ہجار پانچ سو انائیس بوٹ ملے جبکہ للیتی آدف کو ستر ہجار تین سو اکیس یہاں یہ کچھ جو چرن ہے آکھڑی اس انتیم چرن کو چھوڑ کر ہم بتا دیں کہ تئیس ہجار سے اوپر متو سے انہوں نے یہاں جیت حاصل کی اسری بینی پور جو گپال جی تھاکڑ کا گری بیدھان سبھا چھتر ہے یہاں سے ایک لاکھ نو ہجار سات سو چھپن بوٹ گپال جی تھاکڑ کو ملا للیتی آدف کو یہاں ایک سٹھ ہجار تین سو پنچانوے بوٹ ہی ملا اور تالیس ہجار کی بمپر لیڈ یہاں بینی پور سے ملی ہے بھاجپا کو ایک کیاسی علی نگر میں گپال جی تھاکڑ کو نواسی ہجار تین سو بارہ بوٹ ملے جبکہ للیتی آدف کو پینسٹھ ہجار ایک سو سنتالیس اور یہاں چوبیس ہجار متو کی جیت ہوئی دربنگا گرامین جہاں سے للیتی آدف بیدھائک ہے یہاں سے بھی جیت حاصل نہیں کر سکے گپال جی تھاکڑ کو چورانوے ہجار آٹ سو نبے بوٹ ملے اور للیتی آدف یہاں انہتر ہجار دو سو چھہتر بوٹ ہی لاسکے پچیس ہجار سے ادھک متو کے جیت گرامین سے تیراسی دربنگا سہر جہاں سے بھاجپا کے سنجے سراؤگی لگ بھگ آٹھ ہجار بوٹ سے ہی جیتے تھے لیکن بمپر برہت ایک لاکھے گیارہ ہجار دو سو ساٹھ بوٹ یہاں گپال جی تھاکڑ کو ملا اور ستر ہجار سے بھی کم بوٹ 63,722 بوٹ للیتی آدف کو یہاں سے 42,500 سیدک بوٹ کی جیت بہادرپور جو مدن سانی کا علاقہ ہے یہاں ایک لاکھ سولہ ہجار ایک سو پچھتر بوٹ کو پال جی تھاکڑ کو للیتی آدف کو چہتر ہجار ایک سو چھہا سٹھ بوٹ یہاں سے بھی 42,000 بوٹ کی بڑھت ہمارے سمباداتا سرپڑاج آلم لگا تار مدگنہ پریسر سے پل پل کا اپ ڈیٹ ویجیول دیتے رہے یہ دربنگا سنسدی اچھتر کی استطیق اور گپال جی تھاکڑ جیتنے کے بعد مدگنہ کے انرسے باہر درباجے پر آپ کو بتا رہے ہیں اب اپنی پرتکڑیا مدگنہ پر آپ کو بتا رہے ہیں پر اپنگ پر آپ کو بڑھت اس میں تفاراں لگفت مدگنہ پر اپنی پیگкого آپ کو بنفد کو بنی پر اپنی پر ابتر موسیقا 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 تو دربنگا سنتیو چھتر سے گپالی ٹھاکور نے باجی مار لی ہے چناؤ جیت گئے ہیں پورے بحار میں دو ہی پڑی نام جو آیا اس میں دربنگا اور گیا گیا پہلا رہا جہاں جیتن رام مانجی نے چناؤ جیت لیا یا بیدیوت گھوستنا ہوئی جیتن رام مانجی نے ایک لاکھ ایک ہزار آٹ سو بارہ بور سے راشتری جنتہ دل کے کمار سربجیت کو ہرائیا انہیں چار لاکھ چورانوے ہزار نو سو ساٹھ بوٹ ملے جبکہ کمار سربجیت کو تین لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو اور تالیس بوٹ ملے ہم آپ کو دربنگا مطل کے اگل بگل مطلانچل میں لے چلتے ہیں جھنجھار پور لوگصبح نرباچن چھتر جھنجھار پور میں کل بوٹوں کی گنتی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نو لاکھ دس ہزار ایک سو بائیس بوٹ یہ نرنائک بوٹ ہی سمجھئے یہاں سے جدیو کے رام پریت منڈل کو چار لاکھ پہتالیس ہزار ایک سو چھالیس بوٹ اور بی آئی پی کے سومن مہا سیٹھ کو دو لاکھے کیانوے ہزار سات سو چالیس بوٹ گلاب یادف جو بہوجن سماج پارٹی کے تھے انٹھاون ہزار ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو بوٹ اور یہاں سے رام پریت منڈل نے باجی مار لی ہے لگ بگ ایک لاکھ ترپن ہزار بوٹ متوں کا انتر ہے بھاری بہومت سے چناؤ جیتنے کی اور اگرسر اور یہ لگ بگ نشچت ہے سمجھتی پور چلتے ہیں جہاں لوگ جن سکتی پارٹی کی پرتیاسی سامبوی چودری جو راج سرکار کے منتری اسوک چودری کی بیٹی ہے لوجپا کی پرتیاسی ہے یہاں دس لاکھ سترہ ہزار دو سو چوہتر بوٹوں کی گنتی کے بعد سامبوی چودری پانچ لاکھ انچالیس ہزار چھو سو سنتانوے مت لاکر مہیسر ہزاری کے پتر کانگریس پرتیاسی سنی ہزاری کے تین لاکھ ترسٹھ ہزار تین سو براثی مت کے مقابلے انتر انہوں نے ایک لاکھ چھہتر ہزار تین سو پندرہ متوں کا بنا لیا یہ بھاری بہومت اجیارپور چلتے ہیں سمستیپور کے بھگل میں اجیارپور سے نتیا ننرائے بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاسی ہیں یہاں بوٹوں کی گنتی دس لاکھ انہیس ہزار باسٹھ میں نتیا ننرائے کو پانچ لاکھ چھو ہزار پانسو ساٹھ بوٹ اور ان کے پرتیدندی آلوک مہتہ راجت کو چار لاکھ چھوالیس ہزار آٹھ سو چوراسی بوٹ کل متوں کا انتر ایک سٹھ ہزار دو سو نبی رہا اس کے علاوہ ہم سیتہ مری چلتے ہیں جہاں جدیو کے پرتیاسی دیویس چندھ تھاکڑ ہیں اور ارجون رائے راجت کے پرتیاسی ہیں دیویس چندھ تھاکڑ نے نو لاکھ تیہتر ہزار پانسو بیرانوے متوں کی گنتی کے بعد دیویس چندھ تھاکڑ کو چار لاکھ ساٹھ ہزار چار سو ننانوے بوٹ جبکہ چار لاکھ تیرہ ہزار یہ فائنل ریجلٹ ہے پوشٹل بیلٹ کے ساتھ بھی چار لاکھ ساٹھ ہزار چار سو ننانوے بوٹ دیویس چندھ تھاکڑ کو ارجون رائے کو چار لاکھ تیرہ ہزار چار سو چھتیس بوٹ اس طرح سے چوالیس ہجار چھو سو پچیس بوٹ سے دیویس چن تھاکڑ نے چناؤ جت لیا سیبھر چلتے ہیں اس کے بغل میں سیبھر جہاں سے لبلی آنند اور ریتو جیسوال کے بج مقابلہ تھا لبلی آنند جدیو کی پرتیاسی تھے اور کل مت جو گرا وہ دس لاکھ بارہ ہجار چار سو چونتیز میں سے لبلی آنند کو چار لاکھ سنتاون ہجار چھو سو اٹھائیس بوٹ اور ریتو جیسوال کو چار لاکھ ستائیس ہجار آٹھ سو تائیس بوٹ اور کل بوٹوں کا جو انتر رہا وہ انتیس ہجار آٹھ سو پانچ بوٹوں کا رہا مجفر پور دربنگا کے بغل کا علاقہ جہاں کانگریس اور بھاجپا میں سیدھا مقابلہ تھا مجفر پور سے راج بھوسن چودری کو پانچ لاکھ ستائیس ہجار آٹھ سو باون بوٹ اجائے نساد کو جو ایک سمیہ میں بھاجپا کے سانسط تھے تین لاکھ ہٹھارہ ہجار چھو سو نبی بوٹ کل بوٹ جو گرا وہ نو لاکھ چھتیس ہجار دو سو چوبن متوں کی گنتی کے بعد اجائے نساد راج بھوسن چودری سے دو لاکھ پانچ ہجار نو ستائیس متوں سے پچھر گئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بیہار میں سب سے زیادہ بوٹ سے راج بھوسن چودری ہی جتیں گے دوسرے نمبر پر گوپال جی تھاکڑ ہے مجفر پور کے بعد ہم ویسالی لوگ صبح چھتر میں چلتے ہیں ویسالی لوگ صبح جو لوجپا کے خاتے میں تھا یہاں کل بوٹ ایک گیارہ لاکھ سہتالیس ہجار سات سو انہتر بوٹوں کی گنتی کے بعد بینا دیوی کو پانچ لاکھ سنتانوے ہجار ستاسی جبکہ منہ سکلا اور بجائے کمار سکلا جو راجت کے تھے چار لاکھ پینسٹ ہجار چھو سو دس اور انہوں نے انتتہ بینا دیوی نے ایک کانوے ہجار چار سو ستتر بوٹ سے باجی مار کر منہ سکلا کو ہڑا دیا یہ مجفر پور کی ایسٹی منگیر لوگ صبح جہاں للن سنگھ کا مقابلہ کماری انیتا سے تھا کافی ہار سٹ مانا جا رہا تھا اور دس لاکھ باون ہجار چراسی بوٹوں کی گنتی کے بعد للن سنگھ کو پانچ لاکھ نو ہجار سات سو ایک ستیس بوٹ اور کماری انیتا کو چار لاکھ بتیس ہجار آٹ سو سیتیس بوٹ اس طرح اسی ہجار تین سو ستائیس بوٹ سے للن سنگھ نے باجی مار لی سیوان جو ہار سیٹ تھا سیوان جہاں سے ہینہ صاحب چناؤ لر رہی تھی نردلیہ روپ میں پرنیا کے بعد سیوان یہاں سے ویجی لچھمی دیوی جدیو کی پرتیاسی تھے عوض بیہاری چودری راجت کے تھے کل بوٹ جو گرہ وہ سات لاکھ نواسی ہجار پندرہ بوٹوں کی گنتی کے بعد نرنائک بڑھت بیجی لچھمی دیوی کا تین لاکھ تین ہجار نو سو بہتر بوٹ اور ہینہ صاحب کو دو لاکھ تیس ہجار آٹ سو سترہ بوٹ عوض بیہاری چودری کو ماتر ایک لاکھ چھپن ہجار چھو سو سولہ بوٹ جو انتر بوٹ کا ہے وہ ایک ہتتر ہجار ایک سو پچھپن بوٹ کا اور ہینہ صاحب لگتار تیسری بار چناؤ ہار گئی اس واروڑ نردلیہ روپ میں لالو یادو سے کھپا ہو کر چناؤ لڑ رہی تھی اور دوسرا سیٹ جو ہار سیٹ نردلیہ پرتیاسی کو لے کر تھا وہ پرنیا پرنیا سیٹ کی بات ہم کریں لگتار اتار چرہاو کے بیچ انتتہ پپو یادو یہ نے چناؤ جیت لیا ہے بارہ سو سینتیس بوٹ پوشٹل بیلٹ کا نو لاکھ تیرہ ہجار نو سو سنتانوے بوٹوں کے گنتی کے بعد پپو یادو کو چار لاکھ تینتیس ہجار چار سو نائیس بوٹ سنتوز کمار کسوہا کو چار لاکھ چودہ ہجار آٹسو اکھتر بوٹ اور راجت پرتیاسی کو ماتر بیس ہجار آٹسو ارسٹھ بوٹ نوٹا کو اٹھارہ ہجار سرسٹھ بوٹ اس طرح یہ انتر جو رہا ماتر پپو یادو اور سنتوز کمار کسوہا کے بیچ اٹھارہ ہجار آٹسو اکتالیس بوٹ سے پپو یادو نے چناؤ جیت لیا ہے یہ چناؤ جدیو پر ہی جیت نہیں ہے سیدھے طور پر کہے کہ لالو یادو کے اہنکار پر جیت ہے تجسری یادو جن سے بار بار ٹکٹ مانگنے کے بعد بھی کانگریس میں بلے کرنے کے بعد بھی انہیں نردلیہ لگنا پڑا جنتہ کا ساتھ ملا سب سے حاصل پتستی کہ یہاں راجت پرتیاسی جس کے لیے تجسری یادو پرچار کرنے گئے تھے پورے بیہار میں سب سے کم بوٹ راجت کو بیس ہجار نو سو اکتر بوٹ اتنا بوٹ تو بیمہ بھارتی کو بیدھائکز میں بھی جادہ آیا تھا ماتر بیس ہجار نو سو اکتر بوٹ جبکہ نوٹا کو وہاں اٹھارہ ہجار بیراسی بوٹ ہے یہ حاصل پتستی وہاں سیوان میں بھی تیسرے نمبر پر اور پرنیا میں بھی تیسرے نمبر پر اراریا سیٹ ہم چلتے ہیں جو مطلانچل کا علاقہ ہے اراریا یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی پردیپ کمار یہاں چناؤ لڑ رہے تھے پہلے کانٹے کا مقابلہ تھا اراریا میں اور اراریا کی استیتی ہم آپ کو بتاتے ہیں اراریا سیٹ سے ریجلٹ کیا آیا پردیپ کمار سنگھ 20,094 بوٹ سے جبکہ سہنوات جو رجڈ کے تھے 5,08,052 بوٹ اور پردیپ کمار سنگھ کو 5,00, پردیپ کمار سنگھ کو 6,146 بوٹ پوشٹل بیلٹ بھی یہاں گنتی ہوئی 12,50,207 بوٹ میں انتتہ پردیپ کمار سنگھ نے 20,000 بوٹ سے چناؤ جیت لیا ہے کسندگنج سندیل لوگ سبھا چھتر جہاں AIM کے اور کانگریس اور جدیو کے بیچ مقابلہ تھا یہاں 10,67,004 بوٹ کی گنتی کے بعد جو کانگریس کے محمد جعوید ہے 3,73,026 بوٹ جدیو کے مجاہید عالم کو 3,16,140 بوٹ اور AIMM کے اخترول امام کو 2,88,556 بوٹ اس طرح سے کانگریس کے محمد جعوید نے جدیو کے مجاہید عالم کو 56,886 مت سے ہرا دیا اور یہ سیٹ کانگریس کے پاس ہی رہ گئی یہ برقرار رہا بیگو سرائے سیڑ جو دربنگا کے بگل کا ہے ہم بیگو سرائے چلتے ہیں گریراد سنگھ کئی بار پیچھے ہوئے یہاں 12,88,395 بوٹ کی گنتی کے بعد گریراد سنگھ کو 6,46,912 بوٹ عبدیز کمار رائے CPI کو 5,64 310 بوٹ تو کل جیت کا جو انتر ہے وہ 82,602 بوٹ کا یہ گریراد سنگھ نے پیچھے رہتے ہوئے بھی انتتا باجی مار لی ہم بات کرتے ہیں ہاجی پور کی ہاجی پور سنسدیل لوگ سوہ چھتر میں 11,48,521 بوٹ کی فائنل جو پچھم چمپارن یہاں 10,82,170 بوٹ اور پوشٹل بیلٹ لگا کر 10,86,256 بوٹ فائنل ریجلٹ باجی پا کے سنجائج اسوال کو 5,75,78,969 بوٹ اور کانگریس کو مدن مہنتیواری کو 4,41,363 بوٹ کل بوٹوں کا انتر 1,36,566 بوٹ سے ڈاکٹر سنجائج اسوال نے چناؤ جیت لیا پٹنا صاحب کی بات کرے جہاں سے روی سنکر جو پورو کیندری منتری ہیں انہوں نے چناؤ جیت لیا ہے روی سنکر پرساد نے 1,25,100 متو سے چناؤ جیت لیا اور 9,54,4353 متو کی گنتی تک ان کا جو سنکھیا تھا 5,16,032 جبکہ انسل ابھیجیت جو کانگریس کے ہیں 3,90,932 تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے بیہار کی ستھتی دربنگا مدوبنی جھنجار پور سمستی پور مجھ پر پور ویسالی کارا کار گیا آرہ سے پرب آئیے صدی کاری آر کے سنگ چناؤ ہار گئے ہیں جہان آباد سے راجد نے پرچم لہر آیا ہے اور آرنگ آباد سے راجد نے پرچم لہر آیا ہے اور اس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو اگلی سیٹ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بکسر جو بھوارا نسی کے بھگل کا ہے یہاں آر جی ڈی سدھاکر سنگھ 29,508 بوٹ لاکر مِتھلی ستیواری یہاں ٹکٹ کٹا تھا اسنی چوبے کو 36,540 بوٹ اس کے مقابلے سدھاکر سنگھ کو 3,96,054 بوٹ تو یہ سیٹ بھی بکسر جو وارا نسی کے بگل کا ہے وہاں بھارتی انتہ پارٹی چنہ بھار گئی ہے RJD کو بہت زیادہ بڑھت تو نہیں لیکن پھر بھی اگر ہم 49 کی بات کریں تو BJP کو 12 تو جدیو کو بھی ہم کو ایک اور لوج پا نے پانچ میں پانچ یعنی 30 سیٹ انڈیے کے خاتے میں RJD کے خاتے میں 4 سیٹ کانگریز کے خاتے میں 3 سیٹ 2 10 اگر اسے بھی مان لے تو 30 اور 10 کا بٹوارہ اس طرح سے بیہار میں لیکن بیہار نے پھر بھی ایک طرح سے مان رکھا اور پورے دیس میں جہاں انڈیے 300 کے قریب تو کانگریز 100 کے قریب سرکار بنتے دکھ رہی ہے انڈیے کی لیکن جو آتم بسواس تھا اس میں کمی ایوڈیا سیٹ بھی جب سماج بادی پارٹی کے کھاتے میں جائے تو ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ رام لہر موڈی لہر ان سب کے بیچ جو ایگجیٹ پول کا لہر ہے وہ ایگجیٹ میں جنت کے اندرونی جو بیچار ہے اس کا لہر دکھا اور انتتہ نہ تمہاری نہ ہماری بھلے ہی انڈیا گٹھ بندن خوشی جاہر کرے خوشی اس لیے کہ چار سو پار نہیں ہوا تین سو ستر پار نہیں ہوا بھاج پا تو دو سو چالیس کے آس پاس رک گئی لیکن پورا بپکش مل کر بھی دو سو چالیس نہیں لیا ہے برحال یہی لوگ تنتر ہے یہ جن تنتر ہے یہ اپڈیٹ ہم آپ بتاتے ہوئے پونہ دربنگا سنسدی سیٹ کے فائنل ریجلٹ کے ساتھ گوپال جی تھاکور نے ایک لاک 78 ہزار بوٹوں سے چناؤ جیت لیا ہے مدو بنی جھنج پور سمستی پور سیت مری مج پر پور حاجی پور ویس سالی یوں کہے کہ مدی پور سپول اتیادی سبھی میں انڈیا کا پرچم ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں انڈیا گٹھ بندن کو نہیں رہا لیکن دکشن میں تھوڑی سی رہا انڈیا گٹھ بندن کو لوگ تنتر کے جیت مت سام دیر سام تک تو کہیں دیر رات تک فائنل ریجلٹ آنا ہے سرکار انڈیا کی قریب 272 کے بعد لگ بک 20 سیٹ زیادے لیکن انڈیا گٹھ بندن کا 230 35 کے بیچ آگے پیچھے ہوتا ہوا لگ بک 40 سیٹ کم جس کا جگار دکھ نہیں رہا پنا دور آتے ہوئے کہ دونوں خوص کہ ہم نے تمہیں 400 پار کرنے نہیں دیا اور ایک نے چلو ہم نے کسی طرح سرکار بنا لیا اور باجار سمیتی سے مد گنہ کے بعد گوپال جی تھاکور پرمان پتر لے کر نکلے اور انہوں نے آبھار پرکٹ کیا مد آتا ہوں کا جلہ نرواچن پتہ دکاری جی نرواچ پتہ دکاری چود دربانگ سنسدی نرواچ چتر کے راجی بروس نے انہیں پرمان پتر ساپ لگاتار دوسری بار 2019 کے بعد 2024 میں ویجائی پرمان پتر لیتے ہوئے